موسیقی ہم اس کے ایم سی کیوز شیئر کرتے ہیں جو آپ کا چپٹر نمبر 1 ہے 9 کلاس کا chemistry اس میں آپ کے 2 ایم سی کیوز آئیں گے اس کے بعد آپ کا جو چپٹر نمبر 2 ہے اس میں سے 1 ایم سی کیوز آئے گا اور جو چپٹر نمبر 3 ہے اس میں سے بھی 1 ایم سی کیوز آئے گا اس کے بعد ہے آپ کا چپٹر نمبر 4 اس میں سے 2 ایم سی کیوز آئے گے چپٹر نمبر 5 میں 1 ایم سی کیوز آئے گا اور چپٹر نمبر سکس میں سے پھر دو ایم سی کیوز آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی آپ کا چپٹر نمبر سیون اس میں آپ کے دو ایم سی کیوز آئیں گے اور چپٹر نمبر جو ایٹ ہے اس میں سے آپ کا ون ایم سی کیوز آئے گا ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ ایم سی کیوز کا فارمیٹ ہے کہ آپ کا چپٹر نمبر ون میں دو دوسرے میں ایک تیسرے میں ایک پھر چپٹر نمبر ٹو میں فور میں دو ٹھیک ہے 5 میں 1, 6 میں 2, 7 میں 2 اور 8 میں پھر 1 تو یہ آپ نے MCQs زیادہ تر جو آپ کی ایکسرسائز ہے وہ MCQs بہت زیادہ important ہے آپ نے وہ لازمی تیار کرنے ہیں چونکہ زیادہ تر وہیں سے آتے ہیں باقی یہ ہے کہ آپ کا conceptual base ہے 25% تو وہ درمیان میں سے بھی دے سکتا ہے جو آپ کا chapter number 1 ہے اس میں سے کسی بھی topic میں سے وہ کوئی بھی MCQs دے سکتا ہے وہ conceptual base بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے prepare کر لینا ہے اس کے بعد ہے جی question number 2 اس میں آپ کے پاس 3 chapters ہوں گے chapter number جو آپ کا 1 ہے اس میں سے آپ کے 3 short آئیں گے chapter number 2 میں آپ کے 2 short آئیں گے اور chapter number 3 ہے اس میں سے پھر 3 آئیں گے تو یہ آپ کا جو 8 ہوں گے 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں اس کے ساتھ آپ کا یہ chapter number 4 ہے اس میں سے آپ کے 3 آئیں گے chapter number 2 میں سے 2 آئیں گے اور chapter number 8 میں سے پھر آپ کے 3 short questions آئیں گے تو یہ question number 3 ہے اس کے short questions کا یہ pattern ہے اس کے بعد ہے جی chapter number 6 اس میں بھی 4 آئیں گے اور chapter number 7 اس میں بھی 4 short questions آئیں گے تو basically یہ ہے کہ 8 ہے 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں تو اگر chapter number 1 اور chapter number 3 آپ نے اچھے سے prepare کر لیا ہے تو آپ easily جو آپ کا question number 2 ہے اس کو solve کر سکتے ہیں ایک question آپ کا اضافی بھی ہو سکتا ہے اگر chapter number 2 کے short آپ کو نہیں بھی تیار تو تب بھی کام چل جائے گا اس کے بعد آتا ہے ہمارے question number 3 اب اس میں دیکھیں chapter number 4 اور chapter number 8 اس میں سے 3-3 short ہیں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ chapter number 4 اور chapter number 8 کو بڑی اچھی طرح سے آپ نے اس کو prepare کر لینا ہے جب یہ prepare ہو جائے گا تو آپ نے کرنے تو 5 ہے آپ 8 questions آتے ہیں آپ نے 8 ہوں کہ 8 تو نہیں کرنے آپ نے تو 5 ہی کرنے ہیں تو آپ نے 4 اور جو 8 ہے اس کے آپ نے 3-3 آپ کے paper میں آ جائیں گے یعنی 6 ایک آپ کا اضافی ہو جائے گا اگر بالفرض آپ کو چھٹا جو اس کا ہے part وہ نہیں آتا ٹھیک ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ 5 تو easily کر سکیں یعنی کہ آپ اپنے marks تو easily gain کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس chapter number 6 اور 7 اور یہ question number 4 میں آتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں بیچار ہیں اس میں بیچار ہیں اب آپ ان میں سے کوئی ایک chapter بھی بڑے ہی اچھی ویسے کر لیتے ہیں بڑا اس کے concept بھی کرتے ہیں اس کے theory بھی کرتے ہیں اور اس کے جتنے بھی numericals ہیں وہ سارا اچھے ویسے کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ ہے کہ یہ بھی short آپ بڑے ہی اچھے ویسے تیار ہو سکتا ہے اب یہ ہے کہ short میں numerical بھی آ سکتا ہے کوئی چھوٹا سا numerical وہ دے دیں گے ٹھیک ہے تو basically آپ نے یہ 7 کر لیں یا 4 کر لیں اور 7 میں یہ ہے کہ ایک chapter اس میں پھر 7 بھی کرنا پڑے گا اس کا یہ ہے کہ آپ کو ایک short لازمی کرنا تو یہ دونوں ضروری ہیں لیکن ایک اچھے سے کر لیں دوسرے میں سے یہ ہے کہ آپ کا کوئی نے کوئی آئی جائے گا یہ ان بچوں کے لئے جو mediocre ہیں اور جنہوں نے اچھے ویسے پہلے prepare نہیں کیا ہوا تو وہ کر سکتا ہے باقی جو جنہوں نے ساٹھ نمبر لینے ہیں تو وہ یہ سارے prepare کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا ایک نمبر بھی کام نہ ہے تاکہ آپ زیادہ اچھے marks پیپر میں لے سکیں جی تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ فارمیٹ شیئر کیا ہے mcqs اور سارٹ میں short questions تو ان کو بڑے اچھے ویسے دیکھیں اور ان میں سے دیکھیں کہ کون سے chapter آپ کا week ہے اچھا آپ دیکھ لیں کہ اگر chapter number 2 week ہے تو آپ کو کوئی trouble نہیں ہے اگر آپ نے chapter number 1 اور chapter number 3 کو بڑے ہی اچھے ویسے prepare کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد chapter number 4 اور chapter number 8 کو آپ نے بہت اچھے ویسے اگر prepare کر لیا ہے تو اگر پانچ میں chapter cam secures کے حوالے سے یا short کے حوالے ساپ کا نہیں بھی ہے تو آپ کا کام چل جائے گا اس کے بعد یہ 6 اور 7 ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ نے اچھے ویسے کر لینا ہے ایک کو بہت اچھے ویسے کر لیں اور جو 7 ہے یا 6 ہے ان میں سے ٹھیک ہے تو آپ کا کام کچھ نہ کچھ بن جائے گا تو آپ نے اس scheme کو لازمی follow کرنا ہے اس میں دیکھنا ہے اور جو اچھے بچے ہیں جنہوں نے پورے marks لینے ہیں تو وہ یہ ساری ہی scheme کو follow کریں اور اس میں guest لگائیں idea لگائیں کہ کون سا chapter آپ کا week ہے کون سا نہیں ہے پھر اس کو آپ اچھے ویسے prepare کر لیں جی تو ابھی ہم نے آپ کے ساتھ short questions share کیے تھے اور ساتھ میں mcqs اب ہم آپ کے ساتھ اس کے long questions share کرتے ہیں اور ساتھ میں chapters میں کتنے number آنے اس کا waitage آپ کے ساتھ ابھی share کرتے ہیں ٹھیک ہے تو first of all آپ کے پاس question number five long ہے ٹھیک ہے اس کا جو آپ کے پاس دو parts ہوں گے a اور b ٹھیک ہے جو آپ کا a part ہوگا ٹھیک ہے وہ chapter number one میں سے آئے گا ٹھیک ہے اور جو آپ کا b part ہوگا ٹھیک ہے b part وہ آپ کا آئے گا chapter number two میں سے تو آپ کا جو پہلا long ہے ٹھیک ہے وہ a part آئے گا first chapter میں سے اور جو b part آئے گا وہ two chapter میں سے آئے گا اب یہ نہیں ہے کہ یہ numerical ہوگا اور یہ theory ہوگی chemistry میں numericals بھی ہوتے ہیں تو آپ نے numericals بھی prepare کر لینے اور ساتھ میں اس کی theory base بھی complete اچھی طرح کر لینی ہے اس کے بعد ہے question number six long اس کا a اور b part ہے اس میں یہ ہے کہ جو a part ہوگا وہ chapter number four میں سے آئے گا اور جو آپ کا b part ہوگا وہ chapter number five میں سے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا فارمیٹ ٹھیک ہے تو اس میں a part first b part second ٹھیک ہے اس میں a part چوتھا اور اس میں سے جو b part وہ پانچ میں سے آئے گا اب آئے گا جی question number seven پہ ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ جو a part ہوگا وہ تو chapter number six میں سے آئے گا ٹھیک ہے لیکن جو b part ہوگا وہ دو chapter ملا کے آئے گا ایک تو seven اور دوسرا eight یعنی کہ آپ seven اور eight میں سے ان کی مرضی ہے کہ وہ کوئی بھی دے دیں اگر وہ seven میں سے دے دیں یا eight میں سے دیں یعنی کہ آپ کو یہ prepare اچھے سے کرنا ہوگا ان دونوں chapters کو اگر آپ نے question number seven کو solve کرنا ہے تو یہ تین ہے تین میں سے آپ نے کوئی بھی دو کرنے ہوگے یہ five اور six کر لیں یا پھر six اور seven کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ نے اس کا اگر یہ question number five start کیا ہے تو a اسی کا ہے اور b b c کا یہ نہیں ہے کہ a ادھر سے لکھ لیں اور b ادھر سے لکھ لیں نہیں یہ نہیں ہوگا آپ نے a اور b ادھر سے ہی کرنا ہے اگر یہ start کیا تو آپ کو a اور b انہی chapter میں سے جو آیا ہوگا وہ کرنا ہے اس کا آپ اس کے ساتھ نہیں attach کر سکتے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں جی اس کی ویٹج پہ کہ کون سے chapter میں سے کتنے marks آئیں گے تو ہمارے پاس جو chapter number first ہے اس میں سے تیرہ marks آئیں گے ٹھیک ہے تو chapter number first جو ہے اس میں سے total تیرہ marks آئیں گے ٹھیک ہے chapter number two ہے اس میں سے nine marks آئیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس chapter number three ہے اس میں سے آپ کے seven marks آئیں گے اس کے بعد ہے ہمارا chapter number four اس میں بھی تیرہ marks آئیں گے اس کے بعد ہے جی chapter number five اس میں نو marks ہیں اس کے بعد ہے ہمارا chapter number six ٹھیک ہے اس کے پندرہ marks ہیں آگے ہے chapter number seven ٹھیک ہے اس میں دس سے چودہ تک marks آ سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی chapter number eight اس میں seven to eleven اچھا تو یہ ہمارے پاس ہے جی اس کا ویٹج اب دیکھ لیں کہ جو chapter number fifteen ہے اگر کسی نے پاس ہونے ہیں تو وہ لازمی طور پر چیپٹر number six کو اچھے سے prepare کر لیں اس میں تقریبا کوئی پندرہ marks ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چیپٹر number one میں تیرہ marks ہیں تو یہ دو چیپٹر بھی کر لیں تو آپ اچھے سے اگر کر لیں تو آپ پاس ہو سکتے ہیں یہ ان بچوں کے لیے جو کہ جنہوں نے پورا سال ضائع کر دیا اب at the end وہ کچھ نہ کچھ محنت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سکیم کو دیکھیں اس کے ویٹج کو دیکھیں کہ کون سا چیپٹر آپ کو ایزی لگ رہا ہے اور کس میں سے زیادہ marks آ رہے ہیں آپ اس کو فالو کریں ٹھیک ہے لیکن جنہوں نے اچھے marks لینے ہیں اور وہ بہت زیادہ مطلب topper ہیں تو ان کو یہ ساری چیزیں فالو کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے یہ سارا pattern فالو کرنا پڑے گا جس میں آپ کے یہ long questions بھی اور ساتھ میں اس کا ویٹج کو بھی دیکھنا پڑے گا اور ساتھ میں اس کے short questions اور mcqs کو بھی جی تو علم کی دنیا کے platform سے ہم نے 9th class کی chemistry آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کی جو سکیم ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تاکہ آپ کو پیپر میں آسانی ہو سکے کہ کون سا چیپٹر important ہے اور کون سا نہیں ہے یا آپ کچھ سٹیج پہ ہیں تو اس سکیم کو لازمی فالو کریں اگر آپ کو یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی trouble ہے تو ہمارا ادھر آپ کمنٹ باکس میں message کر سکتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ reply کر دیں گے تاکہ آپ کی کوئی بھی confusion نہ رہے تو ہمارے چینل کو بھی subscribe کریں اور اس کو like بھی کریں اور آگے سے آگے share بھی کریں اپنے friends کے ساتھ تاکہ سب کا فائد ہو سکے یہ سکیم بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ تقریباً ہر بچے کو سکیم کا پت ہونا چاہیے تاکہ وہ پیپر میں زیادہ سے زیادہ اچھے marks لے سکے تاکہ وہ کس مقام پہ ہے کہ اس کے کون سے chapter week ہیں کون سے اچھے ہیں اور کس پہ زیادہ کام ہونے والا ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ prepare کریں اور last پہ کہ آپ نے اس کی diagramز بھی دیکھنی ہے اس کی equations بھی دیکھنی ہے اور ساتھ میں اس کے فارمولاز بھی یاد کرنی ہے اور یہاں سے آپ کو ان میں آپ کے جو mostly چونکہ 25% آپ کا conceptual base ہے تو آپ کو اس کے concept دیکھنے پڑھیں گے ہمارے lectures available ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے play list میں دیکھ سکتے ہیں 9th chemistry کے تو وہاں پہ lecture available ہیں آپ وہ لازمی follow کریں اس کو دیکھیں تاکہ آپ کے concept clear ہو آپ زیادہ اچھے marks لے سکے باقی یہ ہے کہ آپ book کو بھی follow کریں book کی جو theory ہے اس کو throughout پڑھیں paper تو اسی میں سے ہی آئے گا نا اور analytical بھی دے سکتا ہے لیکن paper وہی جو آپ کا topic ہے اسی میں اس نے کوئی آگے پیچھے کر کے کوئی نہ کوئی شورٹ question بنا کے دے دے گا ایم سیکیوز دے دے گا ٹھیک ہے تو آپ نے وہ لازمی follow کرنا ہے ٹھیک ہے جزاکاللہ موسیقی